اگر ہم بات کریں پاکستان کی عدلیہ کی تو ہمیں کوئی قابل رشک ماضی نظر نہیں آتا جسس مونیر کے نظریہ ضرورت کے بعد جو ہے وہ یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہم کسی نہ کسی دور پہ جو ہے وہ اور کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں اور شاید آج بھی جو ہے ڈھکے چھپے انداز میں جو ہے یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے وہ اس کا کبھی نہ کبھی جو ہے حضب منشاہ اور حضب توفیق اس کا آج بھی آج کل بھی جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے ہم اگر بات کریں کہ ججز کے اوپر پریشرز کیا ہوتے ہیں ججز کس طریقے سے ان کو اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے تو اس میں ایک بہت ہی طویل قسم کی جو ہے وہ ایک بحث کا آغاز ہو جائے گا لیکن ہم میں گزشتہ دو تین دن میں کے جو واقعات ہیں میں آہ انہی کے اوپر آہ جو ہے وہ اپنے آہ اس جو پروگرام میں اس کو رکھوں گا اس میں ایک تو یہ کہ جسس منصور علی شاہ جو ہے یہ سبریم گورڈ کے جج ہے اور آج کل جسس قاضی فائز عیسیٰ کی جو کو ڈیٹیل جیٹمنٹ آنی ہے اس میں ان کا ایک نوٹ آہ ڈیسنڈ ڈیسنڈنگ نوٹ بھی ہے تو گزشتہ آہ دنوں آہ ایک دو دن پہلے مجھے ایک خبر کسی دوست نے بلوائی کوئی صحافی دوست تھے انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل دے دے میری آسائنمنٹ لگی ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آہ فردر کوئی پروگرام کروں میں نے اس وقت میں ذرا کہی میں مصروف تھا تو میں وہ دیکھ نہیں سکا تو تھوڑی دیر بعد ایک دو اور دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ بھی اس طرح کی وہ مجھے وہ چیز وہی خبر جو ہے وہ مجھے ملی پھر ایک وکیل صاحب جو ہے ان کا کوئی مقتدر حلقوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بہت الیکس ریک ہے انہوں نے بھی مجھے وہ بڑوا دی کو پوچھا کہ جی یہ کوئی خبر ہے اس کا ڈان میں چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اچھا میں نے چیک کیا وہ ان کے اخبار میں میں سمجھے کہ وہ اخبار میں چھپی ہے میں نے اخبار میں وہ خبر دیکھی وہ نہیں تھی کوئی گزشتہ روز کا ایک دو روز پہلے کے جو اخبارات دیکھے وہ بھی ان میں بھی نہیں تھی پھر میں نے وہ خبر پڑھی تو وہ خبر جو تھی وہ دوہزار سترہ کی تھی اور وہ میری خبر تھی وہ جس اس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پیٹیشن آئی تھی کہ انہوں نے جو لون رائٹ آف کر آئے ہیں ان کے ڈیٹیل ایک پیٹیشن مانگ رہا تھا خیر میں نے ان صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا یار وہ جن کے جو وکیل صاحب تھے ان کو میں نے بتایا بھائی یہ خبر پرانی ہے اور جنہوں نے آپ کو بھیجوائی ہے وہ ان کا کوئی ریسرچ ہے ٹھیک نہیں ہے اس کو بتائیں کہ آئندہ جب بیجے نا تو پبلش ڈیٹ جو ہے وہ بیجا کریں کیونکہ جب آپ کو اس ویب سائٹ کو کھولتے ہیں تو وہ جو اوپر جو ڈیٹ آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اس پیج کو وزٹ کی ہے تو یہ پیج وزٹ والی ڈیٹ کی خبر نہ نکالا کریں وہ آپ دوسری پھر میں نے کوئی دوسروں سے مزید میں نے پروب کیا تو پتا چلا کہ یہ بڑے ارگنائز ویسے جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز اور میڈیا کے لوگوں کو بجوائی گئی تھی کہ اس کے پر جو ہے وہ فالو اپ سٹوڑی جو ہے وہ کی جائے اور کیونکہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید آج شپی ہے ڈان میں تو شاید کل جو ہے وہ مختلف دوسرے اخباروں میں بھی آئے گی اور ٹی وی چینلز تو خیر میں نے یہ چیز کلیر کر دی کہ یہ کوئی تقریباً ساڑھے تین سال پرانی ج جو ہے وہ خبر ہے اور اس حوالے سے اور یہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بتاؤں ایک اور واقعہ کا بتاتا ہوں کہ جس ستر من اللہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے گزشتہ رات ایک ہولینڈ کی میں ہیگ جو دارالک اومت ہے وہاں پر ایک ویبنار کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنا خطاب کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ججز جو ہیں اعلی عدلیہ کے ان پر کس قسم کے جو ہے وہ پریشر جو ہیں وہ ڈالی جاتے ہیں انہوں نے ایک یہ تو یہ بتایا کہ مقتدر جو جو فورسز ہیں وہ مقتدر جو ہلکے ہیں وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ جو ججز جو ہیں ان کی فیصلہ سازی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک بلکہ واقعہ کا ذکر سنایا کہ ایک ہائی پروفائل کیس میں جب فیصلہ دینے کے بعد ان کے خلاف ایک بڑی آرگنائز کے جو ہے وہ کیمپین سٹارٹ کر دی گئی جس سے نہ صرف وہ بلکہ ان کے فیملی کے جو ہے میمبرز وہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے وہ انہوں نے کیس کا ذکر تو نہیں کیا لیکن کیونکہ میں وہ ویٹ کور کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ نواز شریف کو جب انہوں نے زمانت دی تھی تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی کہ شاید ان کو جو ہے اس کے بدلے میں ایک فلیٹ جو ہے وہ لندن میں ایک بڑا مہنگا فلیٹ جو ہے وہ اس کے عوض ملا ہے اور پھر جب وہ ساؤتھ افریقہ یہ بھی انہوں نے اپنے خطابیں بتایا کہ جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے تو وہاں پہ جسس منصور علی شاہ کے ساتھ وہ ایک وینٹیج کار میں بیٹھ کے انہوں نے تصویر بنائی اور وہ تصویر سوشل میڈیا پہ اس طرح سے گردش کر رہی تھی کہ یہ جسس ترمنلہ جو ہے وہ اپنے فلیٹ کا قبضہ لینے گئے ہیں اور یہ جو ساتھ ان کے شخص ہیں جو کہ جسس منصور علی شاہ تھے ان کے بارے میں دکھا کہ یہ وہ افسر ہے جو کہ اس فلیٹ کا قبضہ ان کو دیں گے تو یہ ایک اتنا ارگنائز قسم کا پروپیگ کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یا جو انفرمیشن ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن کیونکہ فیس بک پر انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہوتا تو فیک جو سٹوریز ہیں فیک نیوز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے یہاں پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتی ہیں لیکن اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس قسم کی اگر کوئی یا سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو اس کے حوالے سے جو جو اس کا جوڈیچل سائٹ پہ اس کو دیکھنے کے حوالے سننے بتایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جوڈیچل آور سائٹ جو ہے وہ نہیں ہونی جائیے کیونکہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ اس کو کنٹین کر دے کنفائن کر دیں اور یہ جو ہے یہ آزادیہ اظہاری رہے گئے جو کوئی بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی جو ہے وہ خلاف ہے تاہم اگر ہم جیجز کے پریشنز کے حوالے سے مزید اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ارشد ملک جیج تھے سابق جیج تھے اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ ان کا جو ہے وہ یہ پندرہ بیس سال پرانی ان کی غیر اخلاقی تصویر تھی وہ جو ویڈیو تھی اس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ایک جو ایک ریکارڈی ان کی جو ویڈیو تھی ویڈیو ریکارڈ کی گی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بلیک میل کیا جاتا رہا ان کو نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنے گزشتہ ایک دو روز جو کی سپیچ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ایک احتساب بدلت کے لئے ایک اور جائے 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 سے کچھ لوگ آ کے ملتے رہے یہاں بھی میں آپ کو ایک اور واقعہ کا ذکر کروں کہ ایک بڑا ہائی پروفائل ٹیرزم کا ایک کیس تھا وہ جو انٹی ٹیرزم کورٹ کے جائے جا کرم آوان اب تو خیر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے پاس تھا تو جو پروسیکیوٹر تھے ان کو کوئی ایک تھیکتہ ملی تو وہ جیج ریٹائر اس کے پاس گئے اور ان کا کہ جیج ساب مجھے تو تھریک ملی ہے تو انہوں نے گا کہ ایک چکے آپ کو تھریک ملی ہے مجھے تو روز ملتی ہے مجھے تو فون بھی کرتے ہیں وہ prouse mortgage بڑے ایران پریشان ہوئے جیج ساب تو بڑے دلِر ہے تو انہیں کہا اچھے جب آپ کو پون کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جیج صاحب نے جواب دیا میں کہتا ہوں کہ جی میں نے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہے جب میں فیصلہ دوں گا تو آپ آہ مجھے اس طرح ثریٹ کرے نا تو ماشاء اللہ ان جیج صاحب کے دور میں جو تقریباً تقریباً دو سو کے قریب جو ہے نا وہ ٹیررزم کے سسپیکٹ جو ہیں وہ ان کی عدالت سے بری ہوئے جن میں علیہاص کشمیری بھی ہیں جو کے بعد میں آہ جی ایج کیو کا جو اٹیک ہوا تھا اس کے مبینہ طور پر ماسٹر مائنڈ بھی تھے تو خیر بات ہو رہی تھی کہ جیجز کے پریشر کے حوالے سے تو آہ ج جو جیجز کے جو جیجز کا جو پر جو پریشر آ جاتا ہے تو اس میں ان کی انٹیگریٹی جو ہے اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس حوالے سے ایک جو ہے وہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور آرٹیکل ٹو زیرو نائن جو ہے اس میں یہ بھی چیز جو ہے ابھی وہ اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے ان کے اس کومنٹ کیا جائے تو وہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جیجز کو اگر بلائٹ میل کیا جاتا ہے یا اس کے سمجھے ان کے اگر آپ کو ایوی� یہ اتنے ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ